السلام علیکم خواتین و حضرات کیسے ہیں آپ لوگ بھائی آج ہم ایک ایسا کام کرنے والے ہیں جو دنیا میں آج تک کسی نے سوچا ہی نہیں ہے بھائی خدا کے واسطے اتنی مت پھیکو تم بھی پھیکتے لیتے ہو دوسرا بلوگر بھی پھیکتے لیتا ہے ایسا کام کر رہے ہیں ایسا کام کر رہے ہیں ابے کون سا کام ہے یہ تم لوگ نہیں کرتے تم پوٹی کرتے ہو یہ سب بھی کرتے ہیں ابے میری بات تو سنو آج ہم لوگ کرنے والے ہیں بڑے بڑے جانوروں کے ساتھ افتاری سنو بھائی روزہ رکھا ہے ہاں یہ ہر سی بات ہے روزہ تو ہو گئے کہاں پہ رکھا ہے فریج میں رکھا ہے علماری میں رکھا ہے آج ہم آپ کو ایک ایسا خطرناک جانور دکھانے والے ہیں جو آپ نے آج تک دنیا میں دیکھا ہی نہیں ہوگا اتنا خطرناک جانور ہے جو دنیا میں پایا ہی نہیں جاتا اگر وشکات بھائی یہ والا تو نہیں ہے ابے یہ تو بہت اچھا جانور ہے وہ جانور اتنا خطرناک ہیں کہ وہ صرف بات کرتے ہیں اس کے زہر سے لوگ مر جاتے ہیں یہ تو نہیں ہے ارے نہیں یہ تو بہت پیارا جانور ہے اس کے اندر اتنی بدبو ہوتی ہے کہ وہ جہاں سے گزرتا ہے لوگ وہی گر کے مر جاتے ہیں تو دکھائے نا کدھر ہے وہ جانور وہاں پر چھپا ہوا ہے دیکھو بڑا خطرناک ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے مر بھی سکتے ہو مننے یہ جانور ہے اس کمرے کے اندر بڑی کندی جگہ پہ رہتا ہے دیکھو گٹر کا پانی پھیتا ہے یہ نیچے گٹر بھی ہے اور اتنا سارا کھانا کھاتا ہے اتنا سارا مجھے بہت ڈر لگ رہا یار یہ دیکھو جانور نے پشاپ بھی کیا ہوئے یہ دیکھو ابھی یہ جانور نا مرگیاں کھاتا ہے مرگیاں ایسی گھمتی ہیں ان کو پکڑ کے کھا لیتا ہے اچھا کہاں پر ہے کہاں پر ہے کہاں پر تو بھائی فائنلی ہم لوگ پہنچ چکے ہیں کیٹل پیرڈائز میں اور یہاں پر اتنے بڑے بڑے جانور ہیں یہ دیکھو ماشاءاللہ یہ دیکھو ماشاءاللہ ابھی گھدے تو تو سائے گٹ بھائی ماشاءاللہ سے یہاں پر جو جانور ہے آپ کو پورے کراچی میں دکھیں گے نہیں اتنے بڑے جانور ہیں یہ منوں کے حساب سے ابھی یار سنو بھائی دل چاہ رہا ہے یہاں سے جانور خرید لوں بھائی کم سے کم دس لاکھ کا جانور ہے کم سے کم دس لاکھ کا جانور ہیں بھی تو بڑے بڑے نا بھائی ان کا سب کچھ بڑا ہے سنو بھائی یہ والے چڑھا کے بھاگے رسی کھولتے بھاگتے ہیں اس کا کتنا بڑا ہے سنو بھائی یہ دیکھو سر کتنا بنا اس کا ماشاءاللہ خرار تو نہیں ہے مارتا ہے بولا ہے مارتا ہے بھائی سنو بھائی افتار میں کیا کھاؤ گے دہی بڑے چھولے سموسے پکوڑے مل جائیں ابھی یار سنو بھائی سموسے پکوڑے دہی بڑے چھولے پکوڑے پکوڑے تو روز کھاتے آج ہم افتار کھولتے ہیں گائیں کے دودھ سے اور وہ بھی خود نکال کے چلے آج ہوں چلے بھائی اب ہم لوگ جا رہے ہیں گائیں کا دودھ نکال لیں اس کا تو مزے ہی الگے نا خود دودھ نکالو اور افتار میں پیو آہا مزہ آ جائے گا کراچی میں دودھ اصلی ملتا نہیں ہے اکثر دودھ پانی ملا کے پتہ نہیں میں نے سنے سرف وغیرہ بھی ملاتے ہیں کون سے پورٹر ملاتے ہیں تو وہ بیکار دودھ ہوتا ہے کیوں کیا کرتے غریب آدمی کی بھی کوئی زندگی ہے غریب آدمی نے مچھلی پکائی ماشاءاللہ سے بھائی سامنے نظر آرہی ہے ہمیں بہت ہی پیاری گائیں اور اس گائیں سے انشاءاللہ ہم لوگ دودھ پییں گے وہ پیالا لے کر رہو پیالا ویسے بھائی ماشاءاللہ سے آپ چیک کریں کتنا خوبصورت گلابی بلکل سبحان اللہ یہ بچہ کتنے کا ہوگا یہ چھوٹا تین لاکھ روپے کا بچہ ناک گلابی ہے تو سنو بھائی کی ناک بھی تو گلابی ہے آپ کے پاس یہاں کم سے کم کتنے کا جانور ہے جیسے یہ جانور ہے یہ کتنے کا ہوگا یہ والا یہ بارہ لاکھ کا ہوگا بارہ لاکھ روپے کا جانور آپ لوگ بیچتا ہو کچھ پروفٹ دیتا آپ کا مالکہ آپ کو کچھ بھی نہیں ملتا جیسے فنکھا بھی رکھا مالک دیتا ہے بھائی مالک خیال کرتا ہے بھائی مالک نے سب ہینڈ اوور کیا بھائی مالک نے ان کی شادی بھی کرائیتی ہے بھی ان کی چار شادیاں ہوئی ہیں میں بتا ہے بڑی بات ہے اس موه پہ چارلink hein مل گئی ہے یہ بہت بڑی بات ہے ابے استاد اس سے کیا ہوگا استاد کوئی بڑا پیالا لائیں بکری کا دودھنی نکالن روئے 무�س میں تو میری دار بھی گیلی نی ہوگی دودھ نکال نی آپ نے رہے ماشاللہ سے یہ بہنس کی چیک کریں پورا کا پورا پورا ہاتھ بھی مت لگانا ہے یہ غصہ کیوں کر رہا پتہ ہے کیوں اس کا روزہ ہے ہمیں بھی غصہ آتے ہیں نا کرو نا غصہ یار سنو بھائی پوٹی کرتی یار تم نے یہاں پر یار آپ کی شادی ہو جائے سی سفید لڑگی سے کسی آہا سفید لڑگی تو خیر ملے گی نہیں ناکالی نصیب میں لیکن آپ دیکھو کہ کتے خوبصورت جانوار ہے ماشاءاللہ یار ہائٹ پلس کلر پلس گوشت پلس 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 ہی ہو رہا ہے یہ لوگ بتا رہے ہیں کہ دودھنا انہوں نے پہلے ہی نکال گیا تھا تو انشاءاللہ افتاری میں دودھ تو پییں گے لیکن خود نکالنے کے ایکسپیرینس ہے وہ انشاءاللہ اگلی بار اس کیٹل کا سب سے خطرناک جانور کونسا ہے سب سے خطرناک جو ہاتھ لگانے دیتا ہی نہیں ہے ٹک 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 نام ہے جس کا ٹک 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 نام ہے یہ ٹک ٹک ایکالہ یہ میل ہے فی میل ہے میرے خیال سے شی میل ہوگی یہ خطرناک جانور ہے اچھا اچھا ہاتھ لگاؤں میں اس کو بیسے اس طرح شکل سے خطرناک لگ رہا ہے یہ تو کہ لات وقت تو نہیں مارے گا کچھ بھی نہیں کرے گا کچھ بھی نہیں کرے گا تو بولا خطرناک ہے پھر بولا کچھ نہیں کرے گا سے زیادہ خطرناک اچھڑت ہے ہاں وہ دیکھا وہ دیکھا اب ہم لوگ جا رہا ہیں بہت ہی خطرناک جانور کے پاس جو ہاتھ لگانے دیتا ہی نہیں ہے یہ والا اب یہ بھی کالا یار یہ بتا رہا ہے اس کو دو رسیوں سے باندھاو ہے اتنا او بھائی ساپ اری بھائی ای فنو کیسے ہی بھانیانا اپنی بی وی سمجھے اس کو میں لگاؤں لگا لو پکا بچ گیا بچ گیا بچ گیا سنو بہن اس کو ہاتھ لگا کے دیکھو بھائی ماشا اللہ سے اب میرے ہاتھ میں ہے اس کٹل کا سب سے بڑا جانور اور یہ ہے لاکھوں کا کتنے لاکھ کا ہے بھائی ہے پچاس لاکھ کا جانور او بھائی صاحب آپ اب اس کی ہائٹ چیک کرو اس کا سائز چیک کرو یہ برہمن نسل ہے یہ آپ چیک کرو یہ میں کھڑا ہوں اور یہ جانور ہے ابے اس ساتھ ہائٹ دیکھو سونو تو کھڑا ہوگا تو تو نظر بھی نہیں آئے گا مکھن بھی اتنے مدیدار ہونا ہے اس کے مکھن دلچار ہے ڈبل لوٹی میں لگا کے کھالو اس کو وک کراتے ہیں ماشا اللہ ماشا اللہ بہی بہت زیادہ بھرہا جانور ہے اور پچاس لاکھ کے حساب سے بلگل سہی ہے ایکا اور آ گیا اس کا بھائی آ گیا بھائی دو نو بہر ہمان ہے اس کا کیا نام ہے اس کا کیا نام ہے ährس coles ر zich د اور یہ عامیشٰ بچان کا بھائی کون ہے کیا شخت ہے کیسے کیسے نام لکھے میں عامیتا ابھی czym اب anthem تجھد جسرَ پلب vanim تیرے نام پتے کیا بھائی راجپالی آدف تیرے نام اس کا صرف پکرے گولف کے بھائی اesen ش اے ماشا اللہ، ٹھیک ماش الالہ اچھتے ہیں خوبصورت بکر ہیں سارے کسارے وائٹ ہیں آرے آرہ 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 اب یاہا پر اور جانواری بھائی بھائی یہ لیو بطخ ہیں ڈکی بھائی ڈکی بھائی ڈکی بھائی ہلا من جی ویلکم بیک ٹو نیو بلاغ یہ لیو مرگے بھی ہیں وہ خرگوش جا رہا پیچھے یہ خرگوش نکلا یہ جانوار ہوتے ہیں نا یہ مٹی میں لوٹ پر ہوتے ہیں آپس میں میں نے دیکھا کئی بار لوڈ پوڈ ہوتے میں انہوں نے کبھی لوڈ پوڈ ہوتے ہیں ہمیں گئی مزا آیا اورے بھائی 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 اب پاغل بھائی بھائی تیرے کیوں کیسے بات کا دھوک ہے پیسے نہیں دینا غریب نکلا تو آپ کا وہاں سین ہو گیا اس تقارے میں نہ آگئی یار اتنا خوبصورت ہے اس کو کس نے نے بولا ہاں سنو صحیح کہہ رہا ہے آسما تو بھاگ گئی پپا کے بیٹے کے ساتھ اس کا پاسپورٹ اس نے بولا جوان جاؤں گی یہ بہن کیا نیو کراچی میں رہنے والا پیسے ہی نہیں ہے پیسے کا گیم ہے سب بس کچھ نہیں ہوا چھوڑ دینا اس نے کچھ نہیں ہوتا یار دوسری مل جائے گی تمہیں یار بھائی دیکھو ایک لڑکی سے کچھ بھی نہیں ہوتا لڑکیاں بہت ہے صحیح ہے ماش اللہ سے آپ اس کے مکھن چیک کریں یار سبحان اللہ ماش اللہ ماش اللہ بچپن میں نا ہم لوگ مکھن کو ہاتھ لاؤں گے بڑا خوش ہوتے تھے ہمارے چیلنج ہوتا تھا کار گائے کے مکھن کو ہاتھ لگانا مکھن کو ہاتھ لگھاتے تھے انڈوں کو ہاتھ لگاærھ بھائی انڈوں کو انڈے ہاتھ چلے بھائی افتاری کا ٹائم ہو چکا ہے اور ہمارے ساتھ ہیں بڑے بڑے جانور یہ چیک کریں گے سارے کسار ہمارے آج افتاری کریں گے اور یہ ہمارا سیٹ اپ لگ گیا افتاری کا کیا رسی توڑ دی یہ چیک کرو رسی توڑ دی پوری کی پوری اس گائن ہے اب یہ دوبارہ سے باندھ رہا ہے رسی سنو بھئی بیٹھ جاؤ افتاری کا ٹائم ہوگی دعا مانگ لو اپنی شادی کی دعا مانگ لو آپ اپنے دوسری کی مانگو دوسری نہیں کرنی نا مجھے ایک ہو گئی نا مجھے میرے ایک بھی نہیں کرنی بہت تیج ہو رہا ہے ازان ہو گئی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ امینی لکسمتو و بیقامن تو والی کا توقل تو والا رسی کا افتار بھئی ماشا اللہ سے ہمارے بھائی لے کر آئے گائیں کا خالص دودھ بلکل خالص ہے اب یہ بھی نکالا ہے ماشا اللہ بھئی الحمدللہ افتاری ہو گئی نماز بھی پڑھ لی اب آ چکی ہمارے سامنے خالص گائیں کے دودھ کی چائے ماشا اللہ ماشا اللہ اب بچے بیدا ہو گئے ایک بچہ ہو گیا ایک بچہ ہو گیا ایک اور ہو گیا بھائی اب وہ وقت آ چکا ہے کہ ہم لوگ بڑی بڑی بیلوں کو بڑی بڑی گائیوں کو اپنے ہاتھوں سے ٹلائیں گے سنو بھائی تیار ہو تیار ہے تیار ہے ارے ماشا اللہ ماشا اللہ فل ایکٹیف یہ آپ کے بھائی جنے رسی پکڑ لی آپ نے سنا کہ مرگوں کی لڑائی ہوتی ہے یہ گائیوں کی لڑائی ہو رہی ہے ایساہاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہے فرید بھائی کا اپنا آجا یا 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 ہماری بھی ایکسسائز ہو رہی ہے اورے بھائی چاند بیل بھی آ گیا ہے بھگا بھگا کے بھگا بھگا کے حالت ٹائٹ کر دیئے مزدور بڑا خطرنا ہے بولنے تم لوگ بچوں شہری دویاتی جہاد کے لڑکوں کا مقابلہ نہیں کھڑے اس آجا مقابلہ کر لیے میرا ساتھ کیا مقابلہ ہے بعدہ ریس میں جیتا تھا کیونکہ کھائیں کو پہلے لکے کیا تھا وہانی باتیں گائیں نے ہاں پہ ماریے ٹانگ بہت زور کی بھی ہے بھائیو کون جیتا ہے آپ کا بھائی جیتا ہے میں نے شہر والوں کا نام وچہ کر دیا آپ مقابلہ کر سکتے ہیں اب ان سے پاؤں سوچ گیا میرا تو پورا کا پورا یہاں ماری ہے گائنے ہوئے پورا سوچ گیا جگہ پہ نہیں ماری وانا بلکل فارغ ہو جاتے تو کس جگہ پہ پیڑ پہ پیڑ پہ مارتے ہیں تو کھانا کھانا جاتے ہیں وہ دیجرس کی در کر دے تو بھائی یہ بڑا خطرناک قسم کا جانوار ہے سامنے اور یہ جو ہے نا سر پہ اٹھاتا ہے اپنے ابھی میں سٹو پر بیٹھنے والا ہوں یہ اپنے سر سے مجھے اٹھائے گا یہاں پر ڈوکڑ گیا جو کیا ہے دوارہ مزا ہو گیا ہے بیٹھو بیٹھو بسم اللہ ڈے دوارہ یار ایک بات بتاؤ ہم گائیں پہ ایسے بیٹھ رہا ہیں لوگ компننٹ کریں کہ جانوار پہ ظلم کر دیا یہ کر دیا وہ کر دیا نہیں مولیں گے اگر بoeigo میں تو کیا جواب ہے اس کا اس کا جواب یہ ہے کہ یہ سے پہ جانوار اس کی عادت ہے آپ لوگ روز کرتا ہے ڈی سی ہے سی ہے سی ہے ماشاء nouvelle تو بھائی آپ لوگ نہ کرنا کیونکہ یہ جانور کی حیبٹ ہے اور یہ روز ان لوگوں کو اٹھاتا ہے اس کو انہوں نے اس ساتھ پر ٹرین کیا ہوا ہے تو بھائی لازمی جو نا نیگٹیف کمنٹ نہیں کرنا ارے بھائی صاحب صاحب یہ تو بیسی کپ پر بیٹھی ہے گھوڑے کی طرح بھائی ہم ویڈیوز میں بل دیکھتے تھا نا یہ صحیح مانوں میں بل ہے صاحب 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 بھائی میں تو آج بیٹھا تھا یہ لوگ جو ہے نا یوسٹو ہیں یہ روز بیٹھتے ہیں یہ لوگ ویسے ہار ایک بات ہے بھائی فل پسینے آ چکے ہیں بھائی یہ بتا رہے بڑا چیمپین ہے اور بولا سر پہ کھڑا ہو کے دکھاؤں گا میں دکھاؤں بھائی سر پہ کھڑا ہو کے دکھاؤں گا اس سے پیدا چلو پیدا چلو پیدا چلو او بھائی سب ابھی تو الٹا کھڑا ہو رہا ہے میں کھڑا ہوں جو سر پہلوان کی کھڑا ہوں رکھے چلو پہلوان کی کشتی ہونے والی ہے بیل سنو بھائی نارا ٹائٹ کرلو ابھی لیگ ہونے والی آپ کی او بھائی یہ پہلوان اور سنو بھائی کا مقابلہ شروع ہو رہا ہے او بھائی یہ کونتی کشتی ہو رہی ہے چلو چلو کشتی شروع چلو کشتی شروع شابہ 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 یار بھائیو یہ بتاؤ دیکھو میرے کپڑے گندے ہوگا ہے پسینہ آگیا یار میں کیا کروں یار بتاؤ نا تم لوگ کچھ کھوڑ کیا ہوتا ہے کھوڑ کیا ہوتا ہے جانور پانی پیتا ہے جانور پانی پیتا ہے جانور پانی پیتا ہے وہاں پہ چلو جانور پانی پائنی پیتا ہے اندر اندر میں کچھ خاص کریں یہ آپ کا بھائی چلا گیا پانی کے اندر پانی کے اندر جہاں تے جانور پانی پیتا ہے وہاں آپ کا بھائی جا چکا ہے اب ڈکی مارتے ہیں آپ کا بھائی بس بس چلی چلی بھائی آج تو فل ہو گیا دیسی ماہول نیچنل ماہول ہو گیا فل سارے گاؤں کے لڑکیں میرے ساتھ اور جو مزا ہے نا ان کے ساتھ مطلب چس آگا یار بہت مزا ہے تم لوگ کے ساتھ ویسے آپ لوگے ایک ہمت بتاؤ آپ کا بھائی ہمت والا بندہ ہے نہیں ہے ورنہ شہر والوں میں ہمت ہوتی ہے نہیں ہوتی نا بھائی اکثر کے اندر نہیں ہوتی لیکن آپ نے جو بولا میں نے کوشش کی بھلا کیا نہیں کیا تو بھائی آج کے بلوگ میں بہت زیادہ مزا آیا امید ہے آپ کو بھی بہت زیادہ مزا آیا ہوگا ملتے ہیں کسی اور بلوگ میں کسی اور کونٹنٹ میں تب تک کے لیے ملتے ہیں کسی اور بہت زیادہ ملتے ہیں کسی اور بہت زیادہ